ناظرین آپ نے بچپن میں ضرور دو موٹے پتلے دوستوں کی کہانی سنی ہوگی جو کہ جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے ان کے سامنے ایک ریچ یعنی کہ بھالو نمودار ہو جاتا ہے پتلے دوست چھٹ سے درخت پر چڑھ جاتا ہے جبکہ موٹا اپنے وزن کی وجہ سے درخت پر نہیں چڑھ پاتا وہ بے یار و مددکار اپنے پتلے دوست کو مدد کے لیے پکارتا ہے تاہم پتلے دوست اس لیے اس کی مدد نہیں کرتا کیونکہ موٹے کے درخت پر چڑھنے سے شاخ ٹوٹ سکتی ہے اور وہ دونوں نیچے گر سکتے ہیں لہٰذا موٹا آدمی زمین پر گر کر اپنی سانس روک لیتا ہے تاکہ بھالو اس کو مرہ ہوا سمجھ کر اس کو چھوڑ دے اسی طرح بھالو موٹے دوست کو کھائے بغیر چلا جاتا ہے اور موٹا آدمی یہ سبق لیتا ہے کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے لیکن کیا سائنسی اعتبار سے بھالو کے سامنے آنے پر ایسا کرنا ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو ایس ویڈیو میں بتائیں گے میں ہوں وائلڈر بانگاش اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈستان سب سے پہلے پریچ کے سامنے پر سکون رہیں اگر بھالو آپ کے سامنے آ جائے تو یاد رکھیں بھالو انسانوں پر بہت کم حملہ کرتے ہیں بھالو یا تو حادثاتی طور پر یا انسان کو اپنا شکار سمجھ کر ہی انسانوں کے سامنے آتے ہیں بھالو کے سامنے آنے پر اونچی آواز میں بولیں گانا گائیں یا شور مچائیں ان آوازوں سے جیسے ہی بھالو کو احساس ہو جائے کہ آپ اس کا شکار نہیں ہیں تو وہ حملہ نہیں کرے گا بھالو سے کسی صورت مت پھاگیں بھالو اٹھالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتے ہیں جبکہ انسان بارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتے ہیں لہٰذا اپنے بھاگنے کی خواہش کا مقابلہ کریں بھالو وقتی طور پر آپ کی طرف بھاگے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ شکار کی طرح اس سے بھاگتے ہیں یا نہیں لہٰذا آپ ثابت قدم رہیں کیونکہ اگر آپ نے بھاگنا شروع کیا تو بھالو کے اندر شکار کرنے کی فطری خواہش پیدا ہوگی اور وہ بھی آپ کے پیچھے بھاگنا شروع کردے گا بھالو کے سامنے خود کو بڑا ظاہر کریں جتنا آپ بڑا دکھیں گے اتنا ہی بھالو کو آپ پر حملہ کرنے سے ڈر لگے گا اگر آپ کے آس پاس کوئی چٹان ہے تو اس پر کھڑے ہو جائیں اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائیں اگر آپ نے جیکٹ پہنی ہے تو اس کو بھی اتار کر لہرانا شروع کردیں اس موقع پر زیادہ تر بھالووں کو ڈر کر بھاگ جانا چاہیے بھالو کو بھگانے کے لیے سپری کا استعمال کریں بھالو والے علاقے میں ہائیکنگ پر جانے سے پہلے آپ کے پاس بھی ار سپری ہونی چاہیے بھی ار سپری بھالو کی آنکھوں میں چھڑکنے کے لیے بنائی جاتی ہے اگر بھالو آپ کے ساٹھ فٹ تک قریب آ جائے تو سپری بھالو پر چھڑک دیں اور تب تک چھڑکتے رہیں جب تک بھالو بھاگ نہ جائے بھالو کی موٹی خال کی وجہ سے گولی کا اثر تو اس پر نہیں ہوگا لیکن نازک آنکھوں کی وجہ سے سپری کا استعمال بھالو کو بھگانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے بھالو حرکت نہیں کر رہا تو دور جانا شروع کر دیں اگر بھالو آپ کی طرف نہیں بڑھ رہا تو آپ اپنی پیٹ دکھائے بنا ہی آہستہ آہستہ بھالو سے دور جانا شروع کر دیں کوشش کریں کہ بھالو کی مخالف سمت میں چلیں اور اسی طرح نظروں سے اوجھل ہو جائیں بھالو حملہ کر دے تو کیا کرنا چاہیے فرض کریں کہ آپ کے پاس بیر سپری بھی نہیں ہے اور ان سب احتیاطی تدابیر کے بوجود بھی بھالو نے حملہ کر دیا تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کون سا بھالو ہے اگر وہ بھورا بھالو ہے تو زمین پر لیٹ جائیں اور بھالو کے سامنے خود کو مرا ہوا ظاہر کریں لیکن اگر وہ کالا بھالو ہے تو زمین پر لیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ریسرچ کے مطابق کالے بھالو کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا شکار مر چکا ہے یا نہیں اس لیے کالے بھالو کو بھگانے کے لیے پتھر سے وار کریں لکڑی سے وار کریں اس کی آنکھوں میں انگلی ڈالیں اس کی ناک پر وار کریں کالا بھالو بدماشوں کی طرح ہوتا ہے اگر آپ اس کے سامنے لیٹ گئے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا اگر آپ اس سے مقابلہ کریں گے تو وہ ہار مان جائے گا کبھی نہ بھولیں اگر بھورا بھالو ہے تو لیٹ جاؤ اگر کالا بھالو ہے تو مقابلہ کرو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو اگر کبھی جنگل میں بھالو دکھ جائے تو آپ اور بھالو دونوں محفوظ رہیں گے اور آپ کے لیے یہ تجربہ یادکار بھی ہوگا جنگل کی سیر کے ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں سے متعلق معلومات حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے لہٰذا سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو یہاں دیکھیں مزید جنگلی جانوروں کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز